اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیو فیملی سب ٹھیک ہوگی ویورز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بڑی عید کے بڑے ٹوٹ کے اگر گوشت کو جلدی گلانا ہو تو گوشت جلدی گلانے کے لئے کچھے پپیتے کا استعمال کریں کچھے پپیتے کا پیسٹ بنا لیں اور گوشت کو اس کے میرینیٹ کریں پھر پکائیں گوشت بہت ہی جلد گل جائے گا ویورز اگر کچھا پپیتہ نہیں ملتا تو خربوزے کے چھلکے سکا کر پیس کر محفوظ کر لیں دو سے تین چھٹکی پاورڈر گوشت میں ڈالنے سے گوشت جلد گل جائے گا نمبر دو ٹوٹ کا یہ ہے کہ خریزر میں جمع ہوئے گوشت کو پگلانے کے لئے اسے خوب سارے نمک والے پانی میں ڈال کر رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے اسے گوشت برف کی طرح پگل جائے گا اس سے اس کی بوٹییں بھی الیدہ الیدہ ہو جائیں گی اور اس کی رنگت بھی خراب نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پکانے میں بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہوگا ورنہ اگر آپ اس کو ڈریکٹ پکائیں گے تو گوشت بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا چامپیں روست کرتے ہوئے آپ چامپوں کو مسالے دہی میں بھگو کر فریج میں رکھ دیں یا پھر آپ پپیتہ اور مسالہ ملا کر چند گھنٹوں کے لئے اسے فریج میں رکھ دیں چامپیں بہت ہی خستہ اور مزیدار بنیں گی اگر آپ کے پاس پپیتہ نہیں ہے تو آپ لیمون کے رس میں بھی چامپ بھگو کر رکھ سکتی ہیں گوشت روست کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں ہمیشہ گوشت کو دھوک کر سرکہ اور نمک لگا کر رکھیں اس سے گوشت خستہ اور نمکین ہوگا کم از کم نمک اور سرکہ لگا کر ایک دن کے لئے رکھیں یعنی چوبیس گھنٹے کے لئے رکھیں یہ گوشت تلیں گے تو بہت ہی مزیدار ہوگا پسندے بنانے کا بہترین تنکہ جن لوگوں کو پسندے بہت پسند ہیں وہ یہ کریں کہ ایک بڑا سا ٹکڑا گوشت کا لیں اور اسے فریج میں برف والے خانے میں رکھ دیں ڈیڑھ گھنٹے کے لئے پھر اسے باہر نکال کر تیز چھوری سے اپنی مرضی کے مطابق ٹکڑے کاٹیں بہت ہی پیارے ٹکڑے کاٹ جائیں گے آپ اسے پسندے بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لوہے کے چاکو یا چھوریاں صاف کرنے کے لئے آپ ان کو پتھر کی سل پر رگڑیں یا ریتی کے ساتھ صاف کریں اگر استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ذرا سا تیل لگا کر رکھ دیں لوہے کی چھوریاں کاغذ میں لپیٹ کر خوچھ جگہ پر رکھیں تو صاف رہتی ہیں گلی چھوری پر جلد زنگ لگ جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپ سے اگر ان کو فالو کریں گے اللہ پاک آپ کو صحیح تندرستی والی زندگی دے اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں دے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ